السلام علیکم شیخ صاحب میری عمر پچیس سال ہے اس عمر میں ہم سب سے بڑی کیا گلتی کرتے ہیں اور کیا آپ نے بھی وہ گلتی کی تھی میں تو سراپا گلتیوں پر لوگ مجھ سے پوچھتے نا آپ کی کیا کولیفیکیشن ہے انہوں نے کہا بھی بھی ہے بیچلرین برباد ایڈمیسٹیر کیونکہ جنہوں نے بربادیاں کی ہوتی نا وہ ہی کبھی استاد بن جاتے ہیں بہرحال ہم تو طالب علم ہیں سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ پچیس سال کی عمر تک ہماری بڑی گلتیوں میں سے گلتی یہ تھی کہ ہم نے ٹک کے کہیں پہ وقت نہیں لگایا کسی کا لوٹا نہیں اٹھایا کسی ایک جگہ پہ بیٹھ کے اس کے پورے کل اور پورے جو سارے میکروز اور سارے مائیکروز کو اکھٹا کر کے ایک اپینین نہیں بنایا کہ لوگ کیا ہوتے ہیں کائنات کیا ہوتی ہے ریسورسز کیا ہوتے ہیں اور اللہ کیا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت مقصان اٹھایا کہ ہم کوئی چیز مکمل نہیں کر سکے تو جب انسان ہر چیز کو ادھورہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی عزت ہی رہتی نہ فیملی میں نہ معاشر میں لوگ آگے نکل گئے اور شیخ صاحب پیچھے رہ گئے کیونکہ شیخ صاحب ایک ہوائی آسمانوں میں اننے والے آدمی تھے اور میرا ایمیج کافی خراب فائدہ کیا ہوا کہ میں نے بہت ڈیورسٹی کے ساتھ بہت جگہوں کا علم اٹھایا بہت جگہوں کا کلچر لیا بہت لوگوں کا ایکسپیرنس لیا امریکہ بھی گیا ادھر بھی گیا پنڈوں میں دھیاتوں میں فلان دوستیوں ہوں جگہ تو اللہ نے ایک بڑا جو ہے ایکسپوزر دے دیا لوگوں کو سمجھنے کا ان کے ساتھ چلنے کا نقصان یہ ہوا کہ لوگیں سمجھتے تھے فارق آدمی ہیں برساتی مہنڈا کے آجیاں ہوں کا کلمہ ہوں کا یہ بڑی غلطی کی جی ہم نے ٹک کے کوئی کام نہیں کیا مقدمہ ابن خلدون شیخ نفس کے بارے میں تو سوال ہی سب شیخ صاحب مجھے ایسی نصیت دیں جس پہ میں عمل کروں اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے بغشہ کیا کرنا چاہیے جس سے میں کامیاب ہوں آپ نے کہا کہ کہ ایمان لو قُل آمنتو باللہ ثم مستقیت اس کے بعد ڈڑ جاتے ہیں نہ آئیں نہ دائیں نہ بائیں نہ شاہیں دیکھنا ہی نہیں ہے تو حمزہ جٹ کے آل استاد جی آپ بے فکر رہے ہیں آپ دل میں دستے ہیں جتنے مرضی پیش ختم کریں آپ کو ڈھونڈ لیں گے خوش رہے ہیں جٹ صاحب اللہ تو انہوں کو خوش رکھے اسی بھی جٹانوں اپنا بڑا بیلی ماننیا جنہیں بھی جٹنے ساڑے یار دوست میں اسی توڑی قدر کرنے ہیں انشاءاللہ میر خالد لشاری ہے سلام سر کیا آل ہے آپ سنائیں لشاری بھائی چھاہ لو سٹھو آئے شیخ صاحب میں نے سیکنڈ ائر شہادت عالمیہ مکمل کر لیا شاب باش اب کیا کرو مہروانی ہوگی یہ شہادت عالمیہ جو ہے وہ درس نظامی کا شیخ نفس کو کیسے ہرایا جائے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں کچھ ارساس پر قائم بھی رہتا ہوں لیکن پھر نفس فضول چیزوں کی طرف مائل کر دیتا ہے میاں بلال تمہیں پتا ہے نفس تمہیں کیوں فضول چیزوں میں مائل کرتا ہے اگرچہ تم اسے کنٹرول بھی کر لیتے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی منزل نہیں ہے وہ منزل جس کے لیے یہ پاگل ہو جس کے لیے اس میں جنون ہو درد ہو قرب ہو لگن ہو اپنی ذات سے بڑا اس کو یہ مانتا ہو پیشنٹلی اس کی اوپر ڈلتا ہو رولتا ہو مرتا ہو ایسا عشق ہی نہیں ہے نفس کے پاس جس کے اوپر وہ کہے کہ یار میں تو اس لیے نفس جب کنٹرول میں آ جاتا ہے اور جب اسے منزل نہیں ملتی مقصد نہیں ملتا جنگ نہیں ملتی دشمن نہیں ملتا اپنی ذات کی تحسین تجمیل اور تکمیل اور گرائنڈنگ کے لیے کوئی ریزن نہیں ہوتا وہ پھر آکے اپنی دو روپے کی حرکتیں شکل کر دیتا ہے منزل اپنا آمنے میرے شیر میرے دوست میرے شہزادے مقصد بنا منزل بنا گول بنا نفس دیکھ کیسے لائن اپ ہو جائے گا کیونکہ وہ اس پیشن کے اندر پھر وہ آئے گا اپنی بات میں وزن کیسے پیدا کریں کہ بات کو لوگوں کو سمجھ 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 کیا اپنی بات میں وزن کیسے پیدا کریں انسان کی بات میں وزن نہیں ہوتا انسان میں وزن ہوتا یہ بات ذرا کلیر کیے گا میہ جی کین آئے گا توڑا کینے کیتا ہے حسن جعوید حسنین جعوید کو میرا جواب ہے اپنی گلہ دے اندر وزن نہیں ہوتا بندے دے اندر وزن ہوتا بندے میں جب وزن ہوتا ہے تو بندے کی بات میں وزن ہوتا ہے اب بندے نے ایسا کیا کیا ہوتا ہے جس سے اس میں وزن ہے ایک تو ہے کہ فیٹس کھائے کارپس کھائے اور جسم موٹا کر لے جتنا موٹا ہوگا اتنی بات میں وزن کام ہوگا کیونکہ لوگ کہیں گے جب یہ اپنے نفس کو کنٹرول کر کے روک ہی نہیں سکا آج تک یہ کسی کو کیا سمجھانے گا وزن سے مراد جسم میں مراد یہ ہے ایسے مار کے ماریں ایسی جنگیں لڑیں ایسی پرفارمنسز دیں اتنی خاموشیاں اپنائیں اور جب مو کھولیں اس طرح کھولیں کہ لوگ کہیں یار ایسے ایسے رازوں کو سیکھیں ایسا علم پڑھیں ایسا لوگوں کو سٹڈی کریں لوگوں کو ایسی ترقیب بتائیں تدبیر بتائیں کہ لوگ بیٹھیں وہ سننے کے لیے وزن انسان میں تب آتا ہے جب وہ ایکسپیرینس سے گزرا ہوتا ہے جب اس میں کارٹ کارٹی ہوتا ہے جب وہ بات کرتا ہے تو لوگوں کے سینے دھڑک رہے ہوتے ہیں کہ یہ جانتے ہیں ہمارے مسائی آدمی کی بات میں وزن تب آتا ہے جب اس میں برت لگایا ہوتا ہے علم پڑھنے سے انسان کی بات میں وزن نہیں آتا ہے علم اپلائے کر کے مار کھا کے کٹ کٹ کے ضلیل ہو کے معاشرے کا ایکسپیرینس لے کے آدمی جب بات کرتا ہے ابھی ہم بھی آپ کے سامنے بیٹھیں ہمیں پتہ ہو انگریزی کا ایک بڑا پیارا جملہ ہو جاتے ہیں ایک جملہ ہے بڑا تنقیدی جملہ he does not know what he is talking about انہوں پتہ ہی نہیں ہے کہ کی گل نہ کرتا اور ایک ہوتا ہے I know what I am talking about جب آپ اتنے رسوط سے کہتے ہو غلط بھی کہتے ہو لوگ پیر مان لیتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ایکسپیرینس ہونا چاہی جب آپ کیا سپیرینس ہی نہیں ہیں اور جب آپ بحث و مباعث ہے اس لیے کر رہے ہو کہ میں لوگوں سے بحث بھی کر رہا ہوتا ہوں کہیں تو وہ جب یہ آ جاتا ہے کہ میں نے proof کرنا ہے آپ کو شاید صاحب کہ میں غلط ہوں میں کہتا ہوں میں تو مان لیتا ہوں میں غلط ہوں بحث و مباعث ہے وہاں تھوڑی کیا جاتا ہے جہاں proof کیا جا رہا ہوتا ہے بحث و مباعث ہے وہاں کرتے ہیں جہاں سننے والے ہوں جہاں لوگ accept کرنے والے ہوں ایک ہماری جہد کو لوگ ایکسپٹ کر سکے کہ میں اس طرح دیکھتا ہوں تو جس محفل کے اندر ایک جہد کیا ریسپیکٹ ہی نہیں ہے ایک پرسپیکٹیف کا کوئی ریسپیکٹ ہی نہیں ہے ایک نظریہ کی کوئی ریسپیکٹ ہی نہیں ہے ایک اینگل ہم دکھانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو دیکھنے نہیں چاہتے میں وہاں اپنا علم کیوں ظلیل کروں تو ہمیشہ بات ماہ کرتے ہیں جو سننے والے ہوتے ہیں سر ایک فصلے پر کیسے کنسسٹنسی اختیار کریں بچے اسلام علم ک순 سر علم کیسے حاصل کریں علم کیسے حاصل کریں استاد سے استاد سے علم حاصل کیا جائے گا روز آ کے حاصل کیا جائے گا مختلف حالات میں حاصل کیا جائے گا مختلف زمانوں میں حاصل کیا جائے گا مختلف situations میں حاصل کیا جائے گا علم ہر وقت چل رہا ہے انسان ادھر ادھر گوھر کر لے نہ ہوئی عالم بن جائے گا اپنے اندھر گوھر کر لے عالم بن جائے گا سر پاکستانی قوم کا سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے پاکستانی قوم کو ماشاءاللہ سب پوچھے ہمارے پاکستانی قوم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے پاکستانی قوم کو ضرورت ہے آہ I think we are fine نہ ہم عربوں کی طرح زیادہ بک چکو ہیں اور نہ ہی زیادہ ہم نے جدت کو اپنا لیا بیچ میں ہیں اور صحیح ہیں بس انفرسٹرکچر پاکستان کا ٹھیک ہو جائے نا تو تھوڑا سا سوچنے کا جو انداز ہے نا وہ بہتر کر لے ہیں تو بہت اچھا ہو جائے گا باقی بہت سی چیزیں ٹھیک ہیں نہ ہم عربوں کی طرح اور یہ میڈلی سوالوں کی طرح پیور دکھاؤں مال ہیں اور نہ ہی ہم جو ہیں وہ مغرب کے آگے پورا سجدہ دیا اور نہ ہی ہم تقریباً ٹوٹل کنزرویٹیوز ہیں we are in the middle we are fine لیکن میرے خیال سے جو چیز ہے نا وہ انفرسٹرکچر کچھ اچھا کر لو کچھ تھوڑی جورت چاہیے پاکستان آج کل دکھانا چاہیے اس کو کچھ جگہوں پہ اور کل بھی چاہیے